بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جماعت اس لکھت پاکستان کے سب سے بڑے صورت انجام کا انتقائی اہم جنگولی مرحلہ یوں کہ وزیرت اعلیٰ کے شناؤں کا ساتھ آپ کی سر برسی میں اور آپ کی نگرانی میں مکمل ہوا چونکہ ہاؤس میں اس وقت پرسی بھی آپ کی اوچی ہے اور آپ سے زیادہ سیریر بھی یہاں پر کوئی نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اہل کی جہراریوں سے اپنے بہت کی پیارے بھائی سردار محمد عثمان صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا بھائی نے اپنے بھائی نے کہا کہ میرا میرٹ یہ تھا کہ میرا علاقہ پس ماندہ ہے تو خان صاحب اگر میرٹ دے لیتے تو شاید سی ایم میں ہوتا کیونکہ میرا علاقہ ان سے بھی زیادہ پس ماندہ ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرے بہت کی پیارے بھائی محترم حمدر شرباہ صاحب کو اور ان کی پوری جماعت کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ ان کی موجودگی کے بغیر یہ جمہوری عمل آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اور میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کسی شاعر نے شاید اسی محول کو سامنے رکھ سر کہا تھا چمن میں اختلاع کے رنگ و مو سے بات بنتی ہے چمن میں اختلاع کے رنگ و مو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم جاتی ہے ہماری جمہوری خوبصورتی کا یہ ایک حصہ تھا جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مکمن ہوا میرے بھائی محترم عثمان صاحب مجھے امید رہے کہ ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرف نصفت کر کے رکھا گیا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس پیارے حبیب میں ایک آدمی کو بھیجا کے جاؤ وہ تمہارے ساتھ کچھ معاونت کرے گے جب یہ آدمی دروازے کے خریب پہنچا تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھی کہ رات تم نے دیئے کی لہو کو اوچا کر دیا اور اس میں تیل زیادہ جل گیا تو اس آدمی نے دروازہ ہٹانے کی بجائے پیچھے ہٹنا بہتر محسوس کیا لیکن پیارے آقا کا حکم تھا تو دروازہ بجا دیا جب حضرت عثمان آئے تو ان کو بتایا کہ حضور نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ پاہون کریں گے تو حضرت عثمان نے کئی ہزار درہم لاکر ان کو دے دیئے انہوں نے کہا صاحب کس سے سمجھ میں نہیں آیا بیوی کو ڈانٹ دیا ہے کہ میں اوچی کی اور چراغ میں تیل زیادہ جل گیا اور مجھے ہزاروں درہم دے دیئے انہوں نے کہا اگر ہم وہ کریں گے پھر ہم یہ نہیں کر سکتے میں یہ کہتا ہوں اگر ہم اپنے ذاتی اخراجات کو ختم نہیں کریں گے اگر ہم اپنے ذاتی پروٹوپول کو ختم نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے میرے بھائی عثمان کی خودصورتی یہ ہے کہ اس کا علاج اس کے بچوں کا علاج وہی ہوتا ہے جہاں قرآن کے بچوں کا ہوتا ہے ان کے بچے کسی سکونم نہ کرتے ہیں کس سکونم نہ کرتے ہیں کس سکونم نہ کرتے ہیں ان کا تعلق ویسے ہی گھرانوں سے ہے جیسے ریڑی نگانے والوں کے گھرانے ہوتے ہیں لیکن میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ضرور کروں گا جب ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں ہمارے کپروں اور ہماری گاڑیوں سے کیا یہ لگتا ہے کہ ہم غریب عوام کے نمائندہ ہیں ہمارے کپڑوں سے ہمارے پروٹوپول سے کیا یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں ریڑی والوں کے نمائندہ نہیں کر رہے جناب سپیکر ہرگز میں ہمارے طریقے کار سے لگتا ہے ہم غریبوں کے نمائندے نہیں ہیں ہم اشرافیہ کے نمائندے ہیں اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم نے ایڈ کا دستر بنا لیا اور خجور کی چھال کا دستر بنا لیا اس دن یہاں بیٹھ کر آپ باگ کریں گے ہولینڈ میں گستاپی کرنے والا مچ جائے میں یہ سمجھتا ہوں آج اس ہاؤس کا پاریشی دن ہے جس کے اندر ایک ایسے نوجوان کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آگے دے کے آئی جس کا نائف سٹائل اور جس کا فیملی بیگرانڈ اکثریتی پاکستان کے عوام کے قریب پڑھے ہیں اس پارلومن میں بات کی گئی ماضی کی گزری ہوئی کچھ حکومتوں کی کسی کو عزت ملے نہ مل جانا اور کسی منصب پر پہنچ جانا بہت آسان ہے لیکن اسے باقی رکھنا بہت مشکل ہے لیکن اللہ نے اپنے قرآن مجید میں اس منصب کو باقی رکھنے کے کچھ اصول بتائے اور اصولوں میں یہ ہے کہ جب تک تم یقین کو عزت دیتے رہو گے اللہ تمہاری عزت میں برکتیں کرتا رہے گا جب تک معاشرے کے غریبوں کو کھانا کھلاتے رہو گے اس وقت تک اللہ آپ کی عزت میں استقامت اور باقی رکھے گا جب تک بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے رہیں گے اس وقت تک اللہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا جناب اس فیکر آپ کی ازادی سے منتق آپ کی اجازت سے منتقب ہونے والے اس پر منتقب ہونے والے سی ایم صاحب کی خدمت میں میں یہ جسارت کروں گا کہ سردار اسمان صاحب جس دن آپ کے دروازے سائم کے لیے بند ہو گئے جس دن آپ نے بیوہ اور بے سہارا اور یتین کو اپنے دروازے سے گھتار گیا معاوی عظم تارک کا انتظار نہ کیجئے گا اور اس دن آپ کی تنظری کا آغاز ہو چکا ہے اگر ہمیں اپنے پچھلے سیاسی اقدار سے سیکھنا ہو تو سیکھنے میں بہت کچھ باقی ہے ہاؤس میں بات کی گئی کہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں میں درے ہوئے اس ہاؤس میں پاکستان رائے ہاتھ پارٹی کی طرف سے پارلیمانی کمیشن بنانے کی اور اس کے تحت تحقیق کروانے کی جو تجویز کی اس کی گئی میں اس کی تاہیت کرتا ہے ہمیں اپنے جنبوری رمیوں کو مزید بہتر کرنا ہے مجھے اندازہ ہے ہماری پارلیمنٹ چھتی کل آکت میں وہ عمارت جو دس سال سے نہیں بن پائی مجھے اندازہ ہے وہ سرویسز جو پچھلی حکومتوں نے شروع ہوئی ان کے نئے ٹیم دہی کیا گیا میں جناب سپیکر آپ کی اجازت سے محترم سی ایم صاحب سے یہ کروں گا کہ خدا کے لئے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے شروع کیے ہوئے منصوبوں کو یہ سمجھ کر نہ روک دیجئے گا کہ یہ محترم نواز شریف اور شہباز شریف کا منصوبہ ہے وہ پنجاب کے منصوبے ہیں وہ پاکستان کے منصوبے ہیں ہمیں سب کو مل کر ہوتے پورا کرنا جائیے مہب سکریہ جناب سکتے ہیں